شامدین ناظرین سامین اکرام پچھلے موضوع میں میں نے انکم ٹیکس سیل ٹیکس کی ریسیشن کے بارے میں فرم کمپنی سوڑ پرپیرٹی شک اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا اب میں افداؤں گا کہ اگر ہماری انکم ٹیکس کی ریٹرن تو سالانہ ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھیے بے شک وہ انڈیجولز کی ہو یا فرم کمپنی مالکان ڈائیکٹرز کی آنرز کی سوڑ پرپیرٹی شک سیل ٹیکس ریسیشن کے پروسس کے بعد آپ کو لوگن پاسورڈ پین کورڈ بغیرہ مل جاتے ہیں تو پھر اگلا مرالہ شروع ہوتا ہے آپ کی سیل ٹیکس ریٹرن کا سیل ٹیکس ریٹرن بھی تقریباً سیم ہوتی ہے جس طرح انکم ٹیکس ریٹرن جمع کر آجت لیکن اس کا پروسس اور ریٹرن فائلنگ جو ہے تھوڑی سی مختلف ہے چونکہ اس کا لنک پروینشل ریوی آتھارٹی سے بھی ہوتا ہے انکم ٹیکس فیڈرل بورڈ آف ریوییو سے ہوتی ہے اور جب اس فرم کمپنی سوڑ پرپیرپسیشپ کی سیل ٹیکس میں ریسیشن ہو جاتی ہے تو پروینشل یعنی سبائی ریوییو آتھارٹی کے ساتھ بھی لنک اپ ہو جاتا ہے آپ نے انکم ٹیکس ای بی آر میں سیل ٹیکس ریسیشن کے بعد ریسیشن کروانے کے بعد وہی ڈاکومنٹس لے کے لیٹر ہیڈ پیر پہ کمیشنرز پی آر اے کے نام اپلیکیشن لکھنے ہوتی ہے کہ ہماری ریسیشن جو ہے وہ اپڈیٹ کی جائے ہم اس بزنس نام کے ذریعے یہ کٹائیگری ہے اس میں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں سیل پرچیس ان اوٹ کر رہے ہیں تو آپ کا ڈیٹا اپڈیٹ کرتا ہے اس کے بعد ریٹرن فائل کا مسئلہ آتا ہے مرحلہ آتا ہے وہ کیسے کی جائے کب کی جائے تو اس کے لیے جناب آز گزارش یہ ہے کہ سیل ٹیکس ریسیشن منتلی ہوتی ہے کوارٹرلی ہوتی ہے یعنی تین ماہ بعد چھے ماہ بعد اور سال بعد آپ کو ہر مہینے منتلی ریٹرن ان ان ڈیٹوں میں تاریخوں میں جمع کروانی ہوتی ہے جو ایف بی آر فیڈل اور بورٹ ریوینیو جو ہے مقرر کرتا ہے انونس کرتا ہے خصوصاً تو وہی آٹھ سے پندرہ ڈیٹر جو ہیں کہ اس تاریخ کو پہلے آپ نے پیمنٹ جمع کروانی ہوتی ہے جتنا آپ کا سیل ٹیکس بنایا اور پندرہ تاریخ تک یا آگے فردر ایکسٹینشن ڈیٹس تک آپ نے سیل ٹیکس ریٹرن سبمیٹ کروانی ہوتی ہے آن لائن سبمیٹ کروانی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کی فرم کی سول پروپریٹرشپ کی کمپنیز کی کتنی آمدن اور جس کو آپ ریویریو بولیں گے سیل ہو گی یا ادر سورس سے آپ کو آمدن ہوئی ہے اس کمپنی کے نام پہ وہ اور اس کمپنی کے نام پہ جتنا اخراجات ہوئے ہیں اس مہینے یا کم سے لے کے تیس اٹھائیس انہ تیس تاریخ تک تیس تک یا تھرٹی فس تک وہ پورے مہینے کے آپ نے شیٹس وغیرہ کلکولیٹ کر لینی ہے بنا لینی ہوتی ہے اور پھر جہاں جہاں سے آپ نے پرچیس کی ہے ان کا پوری ڈیٹا آپ نے ترتیب دینا ہوتا ہے پھر سپلائر کون ہے اس کا انٹین ہے یا نہیں ہے سیل ٹیکس ہے نمبر یا نہیں ہے ریسٹرڈ ہے یا ان ریسٹرڈ ہے اس سے کتنا مال کریدا گیا ہے کس ریٹ پہ کتنی کوانٹر کے کریدی گئی ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے اس نے کتنا سیل ٹیکس ایڈوانس میں کٹا ہے ایڈوانس سیل ٹیکس کتنا اس نے کٹا ہے وہ آپ کو انوائس جو آپ کو دیتا ہے اس پہ کمپلیکٹ تفصیل ہوتی ہے وہ ساری پورے مہینے کی انوائسز لے لینے ہوتی ہیں پرچیس انوائس اور سیل انوائسز اس میں جو آپ ایڈوانس ٹیکس کٹوا چکے ہیں اور جو آپ نے کٹا ہے آپ کا جو پرچیس باہر ہے اس سے جتنا آپ نے کٹا ہے دونوں کو دیکھ لینا ہوتا ہے کلپلٹ کر لیتا ہے نمان تھا کہ دونوں کا ڈیفرنس کیا ہے اگر ڈیفرنس جمع کروانے والا ہے سیل ٹیکس زیادہ آپ نے کسٹمر سے اپنے کلائنٹ سے کٹا ہے وہ جمع کروا دیں گے اگر کم کٹا ہے مگر ایڈوانس میں آپ نے زیادہ کٹوا دیا ہوا پرچیس کے ٹائم پہ تو آپ اس کو ریفرنڈ بھی کر سکتے ہیں کلیم کر سکتے ہیں اس میں ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے کہ سیل ٹیکس میں انوائے جو ریٹرن ہوتی ہے ایچ فارم فارم ایچ وہ کیا ہے اکثر گاہے بگاہے ایب بی آر پی آرے سرکلرز ایشو کرتا رہتا ہے کہ اس کی ڈیٹ فلان تاک ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے وہ آپ جمع کروائیں وہ جناب ہوتی یہ ہے کہ اس میں آپ کا پڑا ہوا ہے جو آپ نے پارٹی سے خرید ہے اور اس میں سے آپ نے جو ایشو کیا ہے میں ان کے سیل آؤٹ کر دی ہے وہ اور اس کے بیلنس کیا بچا ہے سٹاک کا اس کی پار یونٹ کاؤسٹ کیا ہے کونٹٹی کتنی پڑی ہے منتھ ہینڈ پہ کتنا انہینڈ ہے کتنا سیل ہو گیا ہے تو وہ ویلیو ساری اور کونٹٹی ایکوریٹلی آپ نے اپنے سٹور لیجرز سے سٹور ریجرز سے دیکھ کے وہ منتھلی ریٹرن میں فیل کرنی ہوتی ہے وہ جو ریٹرن ایچ ہے ایچ ریٹرن میں فیل کرنی ہوتی ہے آپ تاکہ آپ کا وہ سٹوک ویلیویشن بھی دیکھی جائے وہ بہت ضروری ہے اسی پہ آپ کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے سیل پرچیز ادارہ فیکٹری فرم سول پرپریٹیشن ساری اسی پہ منفیکچننگ ساری اسی پہ پروڈیکشن اسی پہ ساری ڈیپینڈ کرتی ہے تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے ریویریو بورڈ وہ منڈیٹری کہتا ہے تو یہ ہے جناب سیل ٹیک ریٹرن کس طرح جمع ہوتی ہے پھر آپ نے تین ماہ بعد پھر پہلی سے تین تک کتنی تین ماہ کی ریٹرن ایک کونسولیڈیٹری جمع کرونی ہوتی ہے پھر چھ ماہ بعد کروانی ہوتی ہے پھر سال بعد کروانی ہوتی ہے سال میں پوری بارہ ماہ کی ریٹرنوں کا ڈیٹا آجاتا ہے ریٹرنیں آپ کے ان ٹائم جمع ہو گئی ہیں تو ویل انڈ ڈن آپ کو پین لائز نہیں کیا جائے گا فائن نہیں ہوگا نوٹس نہیں آئے گا اگر آپ نے تاریخ گزرنے کے بعد مقررہ تاریخ کے بعد جمع کروائی ہے اس میں کمیشنر کی انکم ٹیکس سیل ٹیکس کمیشنر کی ہوتے ہیں ان کی ڈسکنیسی پارس بھی قانون نے ٹیکسیشن لازنے دی ہوتی ہیں ان کو علاو کی ہوتی ہیں وہ اگر آپ کو علاو کرتا ہے چند دن کے لیے اور تو آپ جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ کو کمیشنر یا ڈیپٹی کمیشنر کی طرف سے آپ کو نوٹس آئے گا کہ بھی آپ نے آپ کی ریٹرنیں نہیں جمع ہوئی یہ جمع کروائیں اور آپ کو فلان تاریخ تک یہ ہر صورت جمع کروائیں ہوگی ورنہ آپ کو فائن کیا جائے گا انلائز کیا جائے گا اور اس میں وہ کچھ اور بھی فردر اڈوانس ٹیپ لے سکتا ہے کہ آپ کا بیزنس کلوز کر دے یہ تھی جناب سیل ٹیکس رٹن ہر مہنے ہر صورت میں مقررہ تاریخ تک جمع کروائیں ہوگی اور جو اس پہ سیل ٹیکس بنتا ہے وہ آپ نے چالان جنریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی پورٹل پہ پی آرے کے پورٹل پہ تو آپ نے وہ ویب سائٹ کو اپن کر کے اس میں اپنا سارا منتھ لیٹر انفیل کر کے چالان جنریٹ کرنا ہوتا ہے اس اماؤٹ کا جو پے ایبل ہے قابل ادائیگی جو آپ نے جو جمع کروانا ہے وہ چالان لیں پرنٹ لیں اور نیشن بینک میں جا کے ای بی آر کے سیل ٹیکس اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں وہ ایک تو بینک اپلوڈ کر دے گا دوسرا آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ایک دو دن کے اندر اندر انٹیمیشن آجائے گی کہ آپ کا سیل ٹیکس جمع ہو گیا اس ریٹرن کو چالان کو آپ نے ری اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے اٹیج کر کے اٹیج آرڈی وہ اس میں سیو ہوتا ہے مگر اس کو آپ نے اپ ڈیٹ کرتا ہے فیڈ کرنا جس کو ہم سی پی آر بولتے ہیں کیچ پی بینٹ ریسیٹ وہ سی پی آر آپ نے فیڈ کر دینا ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کا اس مہینے کا سیل ٹیکس ایکوال ہو گیا نل ہو گیا کیونکہ وہ ادھر جمع ہو گیا ہے وہ ریٹرن پھر آپ سے اگلی آپشن جو ریٹرن میں مانگی جائے گی وہ ہے کہ ویریفائی دا ریٹرن وہ آپ نے ریٹرن ویریفائی کرنی ہوتی ہے اس میں آپ نے پین کورڈ دینا ہوتا ہے سی این ایسے نمبر ویریفائی ہوتا ہے پین کورڈ ویریفائی ہوتا ہے اس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی وہ ریٹرن اپڈیٹ ہو جاتی ہے اس ریٹرن کو اب آپ نے سب میٹ کرنے کے مرحلے سے گزرنا ہے جب یہ پہلے سٹیپس پورے ہو جائیں گے ریٹرن کی تیاری چالان کی پیمنٹ چالان اپڈیشن کی مرحلہ اس کے بعد آپ نے ویریفائی کا مرحلہ آتا ہے وہ کریں گے پھر آپ نے سبمیٹ کر دیا اور وہ سبمیشن وہ فائلنگ سیل ٹیکس ریٹرن کی جو جمع کرواتے ہیں وہ ویڈن سپیسی پائیڈ سپیسی فائیڈ یعنی وہ ٹائم جو آپ کو ہر سال یار میں نے یا حالات کے تحت ای بی آر ریویریو آتھارٹی سیل ٹیکس انکم ٹیکس الاغ کرتی ہے اس کے اندر اندر آپ نے جمع کرواتے ہیں یہ ہوگی آپ کی سیل ٹیکس ریٹرن اگلے موضوعات میں انشاءاللہ نوٹس آتا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ چیزیں میں ہم پہوں گے انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی سیمپل فائیڈ آسان فہم لفظوں میں بتاؤں گا اپنے لائر سے کنسلٹ کیجئے گا میری خدمات حاصل کرنی ہوں موسٹ ویلکم اینی ٹائم لاہور سے ہوں پاکستان سے ہوں میرا موبائل نمبر 0334 940 96 ہے میرے چینل کو پلیز لائک سبسکرائب اور اپنی ویلیویبل آرہ سے آگاہ کرتے رہے گا کومنٹ کیجئے گا بیل آئیکون بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ تک میری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہنچ سکے تینکیو ویل مچ موسیقی موسیقی موسیقی